اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام ناظرین کو اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسئلت ہو رہی ہے کہ اصحاب الیمین حضراباد کی جانب سے ایک عظیم الشان اجلاس عام اصحاب الیمین کانفرنس بتاریخ انیز فیبروری ایتوار شام چار بجی تارات کیارہ بجی مقام پرائیم میریڈین فنکشن حال ٹوڑی چوکی حضراباد زیر صدارت جناب نعمت اللہ صاحب امیر صوبائی جمعیت حدیث تلنگانا اور زیر نظامت شیخ برکت اللہ بدنی حفید اللہ منعقد ہونے جا رہا ہے جس میں خطاب کرنے کے لئے فضلت الشیخ زفر الحسن بدنی حفید اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جمعیر بات دیتا رہے ہیں اختلاف نہیں بلکہ اختلاف قصیرہ یہ چلتا رہے تھا لیکن ہمارا کردار اس میں کیا ہونا چاہیے ہمارا کردار یہ ہے جو رسول دے لے لو جس سے منع کر دے رکھ جاؤ اور اللہ کے رسول نے بخاری شریف کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہتے ہیں جو ہر بچے کو یاد ہے نماز اس طرح پڑو جیسے مجھے دیکھا ہے جب تم نے مانا کہ اللہ کے رسول یہ کرتے ہیں اور نہیں عمل کر رہے ہو تو اس کا مطلب اللہ کے رسول کے حکموں کی مخالفت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو تو محمد رسول اللہ کیسے مانا آنا جماعت اہل حدیث کی حقانیت کیا ہے آئی نوجوان نسل کو آمین نفردین کہنا ضرور آتا ہے لیکن نوعان نسل کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہے اس حقیقت سے واقفیت نہیں ہے کہ جماعت اہلِ حدیث کا باطنی پیغام کیا ہے جماعت اہلِ حدیث کا حقیقی پیغام کیا ہے جماعت اہلِ حدیث کی بنیادیں کیا ہیں صلفیت کی بنیادیں کیا ہیں آج نوجوانوں کو ان نزاکتوں سے واقف کرانے کی ضرورت ہے فضرت الشیخ حنایت اللہ مدن حفظ اللہ ریامت کی دن جانے سے پہلے جس دن نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا یہ دنیا کی ساری دولت اس کا ٹھکا ٹھکا تم محروم کر دیے جاؤ گے یہ وہاں تو حضاب و کتاب کس کا ہوگا صرف خیر و شر کا انکان خیرن فخیر و انکان شرن فشر اگر شر ہوگا تو اس کا بدلہ شر اور اچھا ہوگا تو اس کا بدلہ اچھا میرے بھائیوں حسنات و سیاد کا صرف تبادلہ ہوگا فضرت الشیخ الدکتور اجمل منظور مدن حفظ اللہ سبر سے کام لینا یہاں تک کی حوز کوسر پہ آکے مجھ سے ملاقات کرنا یعنی سبر کروگے تو حوز کوسر مجھ سے ملاقات یعنی سبر نہیں کروگے کیا کہتے ہیں آپ سنو تقریریں سنو کب تک سبر کرے دس سال بیس سال چالیس سال پچاس سال ہم کب تک سبر کرے ہم کب تک ظلم سے ہیں ارے چالیس پچاس سال اللہ کی رسول نے کہا ہے کیامت تک ظلم سبر کرو کیامت تک سبر کرو سبر کا کوئی جو ہے انتہا نہیں ہے کوئی لیمٹیشن نہیں ہے تو آئیسی حدیثوں کو جب کوئی پڑھتا ہے تو اسے غلط علقاب سے نوادہ جاتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی کانفرنسیں یا ایسے موضوعات بزدلی کا نتیجہ ہے یا کسی کی تاپلوسی کا نتیجہ ہے یقیناً جہاں ہمیں شریعت سے محبت ہے کتاب و سنت سے محبت ہے ہم شرعی حدود میں رہ کر اپنے وطن سے بھی فطری محبت کرتے ہیں اور اپنے وطن سے فطری محبت کا اعلان بھی کرتے ہیں اور اپنے وطن سے فطری محبت کرنے پر اُبھارتے بھی ہیں اور اس اسٹیج سے آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں جذباتی لوگوں کی طرح سے یہ نہیں کہ ہم مظلوم ہیں ہم مقہور ہیں ہمیں حکومت چاہیے ہم نبردازمہ ہوں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میشن سے شروع کیا جو یہ مدارس کر چلا رہے ہیں آپ نے افراد سازی کا کام کیا آپ نے انسانیت سازی کا کام کیا آپ نے مردم گری کا کام کیا آپ نے تیار کیا وہ مختصر تھے لیکن ان کا ایمان پہاڑ کی طرح سے تھا فضلت الشیخ واجد حسن بدن حفید اللہ جس شخص نے عقید توحید کی دعوت کو عام کیا تھا یہ تحریک چلائی تھی ان کا عقیدہ بھی درست ہوا وہ نمازی بھی بنے انہوں زکاة کے پابندی کرنے لگے اس طرح سے باقیدہ اپنے معاشرے کو برائیوں سے انہوں نے پاک کر دیا فضلت الشیخ ابو قحافہ معاز عمری ندری حفید اللہ صرف علم نہیں علم نافر صرف رزق نہیں طیب طیب رزق جو اللہ کے ہاں مقبول ہو صرف عمل نہیں جو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو وہ عمل دعا مقید ہونی چاہیے مطلق نہیں فضلت الشیخ محمد حامد مدن حفید اللہ اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دنوں کے اندر پیدا کیجئے در پیدا کیجئے اللہ رب العالمین کا اللہ رب العالمین کے آمے حاضر ہونا ہے اس چیز کا خیال اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجئے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ رب العالمین سے درتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سارے راستے آسان کر دیتا ہے حضرت الشیخ ساجد السید ندوی حفظ اللہ لیکن نیتوں کے اچھا ہونے سے عمل کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے نیت بھی اچھی ہونی چاہیے اور عمل بھی اچھا ہونا چاہیے نیت اچھی ہے تو نیت کے اچھی ہو جانے سے عمل اچھا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے نیت کے ساتھ ساتھ عمل کے طریقے کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے حضرت الشیخ عبیداللہ فیدی حفظ اللہ ضرورت اس بات کی ہے دوستو اپنے لباس میں نبی کا طریقہ پیدا کرو اپنے بارے میں نبی کا طریقہ پیدا کرو اپنے معاملات میں نبی کا طریقہ پیدا کرو اپنے خوشی میں نبی کا قصوہ پیدا کرو اپنے گمی میں نبی کی ترسنت پیدا کرو اپنے چال و چھدر میں نبی علیہ السلام کی صادقی پیدا کرو حواتین کے لیے پردے کا نظم رہے گا اس موقع پر آپ تمام سے گزاری شیئے کی شرکت فرما کر ایمان افروز قطابات سے اپنی ایمان کو تازہ کریں وال انٹرس ریسٹریشن اور سٹال بوکنگ اور مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ